اسلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا آلہ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا تھا جی اللہ کے ببرکت سام سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور سب کی ذہنی جسمانی روانی تکلیفیں دور کریں آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں صبح کا ٹائم ہے آج ذرا دھوند کم ہوئی بھی ہے آج لگ رہا ہے کہ کافی کم ہوئی بھی ہے دھوند آج کافی کم ہوگئی ہے دھوند آج نہیں ہے ورنہ کل بہت دھوند تھی یہ نظر نہیں آرہا تھا یہاں سے آج ذرا نظر آرہا ہے موسم ہے ضرور تھنڈا کوئی بھی اب آئے لیکن دھوند اب وہ والی نہیں ہے کل والی نہیں ہے ناشتہ بشتہ ہم نے کر لیا ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی ہمارے ٹیبل کا مینہ بزار لگاوئی ہے ناشتے کے بعد کے حالات ہیں یہ تھا اور کمرے میں ہم نے برنر بھی لگایا وہ آج تھنڈ ہو رہی کمرے میں نا اب اب صحیح سیل والی تھنڈ شروع ہوئی ہے شکر اللہ ناشتہ بشتہ بھی کر لیا ہم بیٹھے ہوئے تھے بس اب دیکھیں اب کیا کرتے ہیں آگے حضرت صاحب نے آج پھر چھٹی کی لیٹے میں اپنے بستر اور پربراجمان ہے اپنے وہیں پر بیٹھے سویا ہے بچھوٹا اس کا ابھی تک بخار نہیں اتر رہا اب یہ تینی ٹھیک ہو رہی ہے اچھے دن ہو گئے اس کو بخار نہیں اتر رہا بیٹھے سے منگایا تھے جی صبح صبح میں نے یہ اب ڈبل روٹی ہو رہی ختم ہو گئی تھی رس ڈبل روٹی منگوائی تھی انڈے منگوائے انڈے میرا خیال ہے اس میں کادام دار نا یہ ٹوٹ گیا بچت ہو گئی ہے ویسے ابھی یہ جلی کے اندر ہی ہے ابھی یہ شکر ہے کہ ابھی ویسے کمپلیٹلی نہیں ٹوٹا جھیلی نہیں ٹوٹی اس کی ابھی اندر سے بچت ہو گئی ہے یہ چیزیں منگوائی کی صبح اٹھانے میں بچارہ لے کر آیا ہے خاتہ موگن کی چیزیں یعنی کا ڈبل روٹی بگرہ لے کر آؤ بیٹھ بھی لے کر آؤ اچھا میں نے اس بھی لے کر آیا بیٹھ نے منگوائی کی کہ میں نے مائنیز بکھانی اس کے لئے مائنیز بھی آئی ہے میرا کھلے بسکی پھند آیا ہے میں نے اس کو بسکی بھی کہا تھا چینی شنی اٹھا دن دا ہوگی رات کو اپل کے ریک بھی وہ گیر گیا نہیں نمک میچکا ریک ماں لگا باتا لگایا تو وہاں سے کیل ٹوٹ کے گیر گئی شکر ہے بچت ہو گئے نمک ویرہ گیر گیا تھا باہر لیکن یہ ہے کہ میں نے اٹھا لیا یہیں پہ گیر گیا تھا پتی بھی نمک بھی یہ شکر ہے مکس نہیں ہوئے تو وہ پھر میں نے ابھی یہیں فلہ رکھا دوبارہ لگاؤں گے ایک کل رہ گیا تھا اور ایک وہ ٹوٹ گیا نا چینی شنی ڈال دیتی ہوں یہاں پر اس میں ہندے بھی فریج میں رکھوں گے ابھی دودھ دول میں تھا یہ دول خالی کیا ہے گلاس میں نکال دیا ہے دودھ دودھ والا آنے والا ہے تو صبح اس وقت پیسے توڑوائیں دودھ کے لئے پیسے نہیں تھے اس لئے دودھ 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 لینا اس میں پیر کا ٹائم میں کھانا کھا لیا ہم نے ٹیبل کے حالات وہ ہی نظر آ رہے ہوں گے اس لئے کہ کھانا کھا کے بیٹھیں اور چائشے بھی پی لی ہے اور ہزبینٹ صاحب لیٹے میں سردی جو ہے وہ نکالنے نہیں دیری کہیں اب اس وقت طبیعت نہیں ان کی ٹھیک تھی سردی ہمیں نکالنے نہیں دیری سردی جوڑ کر رکھ دیا ہے باہر آج ذرا دھوند نہیں ہے کامی ہے تو میں نے کہا چلیں اب دیکھیں اب دوپیہ شام کو کیا بناتے ہیں انڈیا سمجھ ہی نہیں آرہی ہے بچے بھی جا کے رضائیوں بیٹھ گئے میں بھی رضائی میں بیٹھی ہوئی تھی میں نکل کے آئیں پھر میں نے نماز نموز پڑھی نماز پڑھ کے پھر میں انہیں کھانا دینے لگ گئی کھانا کھایا ہم لوگوں نے دونوں میاں بیوی نے کھانا کھا لیا ہے آج ہمارے پودوں کے بھی بتانے کیا حالات ہوں گے ہوتے بھی پانی نہیں دیا میں نے اس لیے نہیں کہ تھندک ہو گئی ہے اس لیے پانی بھی نہیں دیا چلیں اب مجھے اجازت دے دیں آج کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے اور تھنڈ بھی لگ رہی لائٹ شیٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کا امین آسی روٹ پہ ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ اچھی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ اچھے